یا رسول اللہ سلواتوکا علیہ وعلا آبائے فیہا ذہی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزک توان وطمت اہو فیہا طویلا یا رب صل على محمد وعال محمد رب اشرالی صدری ویسر لی امری وہلالعقدتہ من لسانی جفقہو قولی اللہم سل على محمد عبادت دی قبولیت وسط سلوات پڑھو مانیان مرہومین دی بخشت وسط بھی مل کے سلوات پڑھو بارویں آقادی سلامتی اور تعجیلِ ظہور وسط محبت بھری سلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لالی لذیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلِ والصلاة على اہلِها اما بعدو فقد کال الرحمنو فی القرآن القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحہ سلوات اللہ 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 اس واسدہ کوئی خطبہ نہیں دے تین چار دن تو بخار بھی ہائی تھے سٹے ہی تے ماہونا بھی زیادہ پائے گئے جی ترائے دا ٹائم ہائیں ماہترائے تو پہلے پہنچا وہ مو من اے تک نہیں نیازہ دیں جو بے اسے کوڑ مرے دیانا جا کے پانو بے لیٹ پہنچے امد لگے نہ دیں آپ لا خوڑ مارن چاہنا کارہی ناغ سے جی میرے میں حرمانو بدرگو عزیزو حقیقت ہے کہ میں لیے طبیعت او نہیں کہ میں مجلس پڑھا طبیعت کافی خراب ہے بخار لیکن حاضری دی خاطر میں دو چار جملے جناب تا پہنچا وڑا چاندہ جیڑی آیات مجیدہ میں تلاوت کیتی ہے اس دیوچ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائیا کہ انسان میں تے کو پیدا کی تے عبادت وستے تے میں لائے کہ عبادت ہاں میں نے عبادت کارا قبل اس دے کہ انسان اللہ دی عبادت شروع کرے صلوات پڑھو نال محمد ازادت ہے آو اسے آو آو اس میں جیہا تو میں عرش بیا کرنا ہمی خالے کے لم جزلنے تو حاکمہ کو سمجھا من دی خاطر دو چیزیں رسولہ کو خطاب کر کے فرمائے فرمائے یا ایوہ الرسل قلو من التیبات آئے میں نے انبیاء پہلا کم ایک کرنا ہے جو رزق حلال اور پاک کھاؤ وعملو صالحان تے لکمہ حلال کھامن تو بعد نیک عمل کرو اینا مطلب ہے کہ انسان عبادت تو پہلے اپنے لکمے دو دیکھیں جو میرا لکمہ حلال دہائے تا عبادت قبول گل سمجھا نہیں پھئے اگر لکمہ حلال دہ نہیں تا عبادت کوئی بھی قبول نہیں جال سمجھے یہ کیونکہ میں نے چوتھے آقا فرمین انسان اگر ساری زندگی تو عبادت کرے نہ رہے تا لکمہ اگر حرام دہ ہے تا تیز زندگی دیا دو رکات بھی قبول نہیں جو قبولیت دی شرط اور بنیاد اور مقدمہ لکمہ حلال ہے اچھا بہدور کو مسلمان تشریف فرماؤ میں اکثر اوقات سوال کرے دا رہنا اصا اگر میں فنش بہوں تو اصا آتی ہے اصا جیہاں مومن کوئی کوئی نہیں اصا جیہاں مسلمان کوئی کوئی نہیں آ دیں گے نہیں پتہ نہیں کتنیاں لمبیاں لمبیاں داڑھیاں کھا کے بندے مسلمانا والی شکل بڑھے دیں لیکن سمجھ نہیں آ دی کہ آیا اسلام یا مسلمان ہوگنا شکل تے ہے یا حقیقت ایمان تے ہے یا سمجھ دے پہے کنوں سمجھ دے پہے اگر مسلمان جتنے ہی ملکش رہ دے پہن مسلمان اے آدھر کیا سا اللہ کو مند ہے تو میرا پہلا سوال ہے کہ جیہاں قرآن دے اوٹھے عقیدہ رکھ دے ہو اس قرآن دے بچ اللہ نہیں فرمینا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْنَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کہ آئے مینی مخلوق زمین تے کوئی چھوٹی بھی ایسی نہیں جیہاں دا رازق میں نہ ہوا میں جاننا تے رزق رکھا کتا ہیم تے دیونا کے اڑھے دے لے آئے ٹھیک تو جیہاں اللہ دا وعدہ ہے کہ سالاوی قرآن تے یقین ہونا چاہیدے کہ نہیں ہونا چاہیدہ جیہاں اگر اسا مسلمان دا یقین آئے کہ رزق دے من والا اللہ ہے وَچُوریاں کے ہوں وَلْرِشْوَتْ کے ہوں وَلْڈَكَیٹیاں کے ہوں وَدْدھیاں دا کھاوڑا کے ہوں وَتْ بَنْنَا بَنْنَا کے ہوں گا سمائیدے بیٹھے کنو سمائیدے بیٹھے وَتْ کہے دے لوگاں دا کرز گن کے کھاوڑا کے ہوں تب آئیے بزرگ و عزیدو یہاں مطلب ہے کہ حقیقت اسا قرآن دے ہوتے اونج کامل ایمان نہیں رکھا یہ ایمان رکھن دا حق آئی اللہ دا قرآن بار بار پہ آ دے حال من خالق ان غیر اللہ یرزکو کم من الثبا تو اتنا تنسا کیا میں نے سوائی کوئی بیعہ ہے جڑا تے کوئی آسمانہ تو رزق اتا کرے جی کوئی بیعہ ہے جڑا تے کوئی مادے پیٹھے رزق اتا کرے تو میرے بھائیوں میں نے بزرگ و عزیدو وقت مختصر ہے اتنے ہی عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے تے کوئی کوئی عبادت واسے بھیجائے عبادت تو پہلا پہلا مقدمہ تے جاتے میں نے یہ ہے کہ اپنا لوگ میں حلال کر کے کھا حرام تو بچ جاؤ حلال دے بھی اثرات حرام دے بھی اثرات عمر ابن سعج ساری رات ٹڑنا رہے اپنے سیہنی چھ جلے سیہنی دے ٹڑنا رہے فکر کرے نہ رہے فرزند رسول دے قتل چھت پاما رائے دی جاگیر چھوڑا کیا کرا جلے ساری رات سوڑے نہ رہے نا تے خواہش اندے اکل تے غالب آئیے اپنے آپ کو دیکھ جاگیر گھین قتل چھت پا توجہ ہوگئے جل سمجھ آگئے کہ نہ آگئے ایک کیڑی شائع ہائی جڑی کو قتل مظلوم تے اوبھارا نسد مطابق مال حرام دے اثرات اندر موجود ہے جلدی وجہ کنوے قتل حسین تے بھی تیار ہو گیا جل سمجھ آگئے پھر یہ کہ نہیں آگئے پھر مال حرام دے اثرات اور عیوہ سے سید و شہدہ یوم آشور کتنے خطبیں میں نے مولا دے دھیر سارے خطبیں اور ہی کو خطبیں دے اس اکبر دے بابے نے اس مال حرام دے پاس توجہ دلوائیے سارے یزیدیاں کو دیکھ کیا دن میں کو مارا نہ آئے ہو جان دے ہو میں کہوں نہ آدھے جان دے ہو فردان دے رسول اچھا میں تو اللہ قتل کی تے نہیں میں کو تو اللہ حق کھا دے نہیں فرمائے دن بھی آئیے ذمب ان کو تلتو بھائی جانا میں تو اللہ قتل ہی نہیں کیتا حقی نہیں کھا دا یہ میں نے کوئی قصور ہی کوئی نہیں وقت میں کو مارا نہ کیوں آئے ہو اگے اکبر دے بابے کیا متک تے کو تو میں کوئی جملہ سمجھائے کہ میں نے قتل امام دے قتل فردان دے رسول دے قتل تے اس وقت سے جڑ گئے ہیں کہ فی بطونے کم مال الحرام انہ دے پیٹن دے اندر مال حرام ہے جن دے اندر مال حرام ہوئے نو تے قرآن اثر کرے دا نا امام نا قرآن بسر کرے نا یا رسول اللہ یا عائلی اللہم سلیلہ جان سمجھ دے بیٹھے انہوں سمجھ دے بیٹھے میں نے بذرگو عزیزو تو لہٰذا جن دا مال حرام انسان کو اس منزل تک گھنویں دے کہ امام دے قتل اچھا ہاتھ پہن دے تو تو بھی اپنی اولاد دے بارے شکر کر کہ اگر تو تو میں مال حرام خوائے دے پایا وقت روندہ ودہ ہوں دے میرا پتر تا زانی بڑھ گے میرا پتر تا ڈکیٹ بڑھ گے میرا پتر تا چوریاں کرے دے میرا بیٹا تا شراب پی دے میرا بیٹا تا چاچے دی قدر نہیں کرے دا میرا بیٹا تا پیو دی قدر نہیں کرے دا میرا بیٹا ماں دا حیاء نہیں کرے دا میرا بیٹا بھیر دا حیاء نہیں کرے دا میرا بیٹا فلاں کم کریں دے وہ غن تقریر کرنے فائدہ نہیں دارا حقیقت قرآن دے مطابق تربیت تینے کی تھی گار سمجھ دے بیٹھے کونوں سمجھ دے بیٹھے بھائی و بزرگوں عزیزوں لہذا سارے حرام دے اثرات ان کے جنہاں لکمہ حرام انسان دے اندر ویندے ان دے اثرات ہوندے ان کے انسان اتنے حد تک پہنچ ویندہ اور خدا گواہ انہیں نبی دے پیچھے ایک بندہ کھڑ کے نماز پڑھ دا نبی دے پیچھے کتنا ہو پڑا اچھا بندہ ہو سی جنہاں نبی دے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ دا اگڑی آڑے اندر پوتر نبی دے سامنے نافرمان تھی بیا صحابیان بندیاں پکڑا گھن گئے اندر گھار بیٹھوں تا بڑا نماز نہیں ہے حالت ہے جو تیرا پوتر کو ساخم کاریا گیا نبی دے سامنے ان کے کام گئی تا پوتر کو چا پکڑا تلوار چاہی چاہ پوتر کو پکڑ کے نبی دے خدمت گھن آیا اور پوتر دا سر جھکت ہوئے یہ ہی کہاں تا نبی دے قدمت بیہاتی تلوار نبی فرمان دن خیرے کیا کرے نہیں میں اید آج سر جدا کرے نہ کیا کرے نہیں سر جدا کرے کیوں توہارے سامنے گستاخی نس کی تھی جلی ساکر نا جو توہارے سامنے گستاخی نس کی تھی نبی میں لٹھے دیکھے قتل پوتر کو پکڑے دے قصور تے پیود دے قتل پوتر کو پکڑے دے چونکے یا نبی اللہ میرا قصور فرمان دن ہا ہو ویلا یاد کر جنا ہیک مدفہ آندہ پہ آئے رستے تے کہن دا مال پیا آئی او چایا آوی گھار گھننا آئے اسے بیٹے کو کھوایا آوی اندھے نال جیڑا خون دے قطرے بڑھے نا اندھا اثرے تھے جو میں نے سامنے گستاخی کر گئے ہیں جہندہ ہیک ٹیم حرام کھاوے گستاخی کر سکتا تے تو تے میں ساری زندگی حرام کھوا کے بڑھے پیت جی مر ونجر تو بعد فاتحہ مر ونجر تو بعد تنیا قضائی نمازہ تے روزے تے تیرے واسے سارے کم کرے سی او میرے بھائیوں میرے بزرگ و عزیزوں تو لہذا پہلا کم ایو ہی کہ جیوے رسولہ کلو اللہ ابتدا کرائیے کہ یا آیوہ الرسول کلو منت تیبات پہلا کم کرو کہ اپنا لکمہ حلال کھاؤ لکمہ حلال کھا کے وط اللہ دی عبادت کر کنائیے نہ ہوئے جو جھوٹی زبان مال حرام کھا کھا کے ادھی کھڑے ہوتی ہوئے ایعا کا نعبدو و ایعا کا نسائین ندائے کدرہ تاسی لانت تیرے ہوتے حرام کھا کے آدھا کھڑے میں تیری عبادت تیرے دا میرے بھائیوں میرے بھدرگوں میرے عزیزوں میں دکتالے بے علمہ میں انشاءاللہ کوئی زنبی چھوڑی مجلس نہیں اپنے ٹیم دے اندر ختم کرنا چاہنا پیچھے بھدرگ آئے بیٹھے مسائب بھی پڑھ سن سارا کچھ کرے سن میں دیو تیر رج نتیسن ٹیم پہلے سارے کھا گئے میں اپنے ٹیم دے پہلے چھوڑ دے سا ٹھیک ہے میرے بھاربانو بھدرگوں عزیزوں تو لہذا میں عرص کیا کرے دا ہمیں کہ سب تو پہلی چیز کیڑی سے آئے لکمہ حلال لکمہ حلال دے بہت بڑے اثرات ہی نہیں اور لکمہ حرام دے بھی بہت بڑے اثرات ہی نہیں بھدرگوں عزیزوں لکمہ حرام دے پہلی مثال دو جی مثال لکمہ حلام دے کیڑی آئے جائے ویلے اکبر دا بابا مدینہ چو آیا مکہ مکہ چو ولا اے ٹوڑے سمجھائیے نا کیونکہ مظلوم کربلا اٹھاوی رجب کو مدینہ چو ٹوڑے ولا اے مکہ مکہ چو بھی اب کوئی رستہ کو نہیں یہاں عراق دو گہدہ ہوئے ولا رستہ ہو اے مدینہ تو بارو بارو کر کے اے رستہ گزر دیں لیکن اس میں جنہیں واپسی آئے ولا اپنے شہر مدینہ نہیں گئے جنہیں رستے دے نال آدھے پہین انہیں چلے گئے رستے دے ہوتے حکم قام دے ہوتے امام نے خیمے لائے یہ لئے خیمے لائے نے نا تو امام نے کی کوئی سڑے اپنا معزن اپنا معزن جنہیں حجاج بن مسروق حجاج بن مسروق کو سڑے دیکھے فرمینہ نے حجاج میں اوہ حسین نہیں جنہیں بارے میرے نانے فرمائے انہا الحسینہ مصبع الحدہ و صفینت النجات کہ میرا حسین ہدایہ دا چراغ بھی ہے اور کشتیہ نجات بھی ہے اے آدھے جی ہاں بلکل ہی وے فرمینہ نے سامنے خیمہ کہنے حجاجہ دے عبید اللہ بن حور جو فی کوفے دا وسلے اے اوہ نا خیمے اکبر دا با با دے کربلا دے وینیا تک آخری ذرب لگ دیا تک میں ہدایت دا چراغ بھی ہاں میں کشتیہ نجات بھی ہاں لہذا میں کورستے تے جڑا مل سی ایک دفت داوت لے ساں آگ کشتی تے چاڑا میں حسین پار کا چھوڑا کہا سمجھے دی پہر سلامت رہو میں داوت لے ساں آگ چھوڑا میں تک پار کر چھوڑا مولا کیا کہنا فرمینہ نے مانے میں رکھا گھن تے ایک واقع جوانی دے گناہ یاد چکر آہ میں نکشتی دے چاڑا آئے نجات نکشتیہی ادو حجاج بن مسروق بھی پہنچا جملہ بڑا بہت بڑا لطیس جملہ ہے ادو حجاج بھی پہنچا یا ادو کشتیہ نجات بھی روانہ تھائی خود اکبر نبابہ ٹھو رہے جیلے گئے نا تو عبید اللہ اٹھے جگہ نتی سے استقبال کی تیس مظلوم کربلا بیٹھے کبھل عزتے کہ مظلوم کوئی گل کرے نا یہ عبید اللہ نے سوال کی تیس فردان دے رسول کیا توانا مدینہ چلے کے کربلا دے وینے اتا کر یہ ہر قدم قرآن دے مطابقے سوال سمجھا گیا نا توانا ہر قدم قرآن دے مطابقے معصوم فرمین نے بلکل بط میں کوئی گلدہ جواب دے ہو جیڑا داڑی دیو تے خداب لائے آنے یہ وی قرآن دے مطابقے یہ توجہ ہو فردان دے رسول کو آدھے جیڑا داڑی تے خداب لائے آنے یہ وی قرآن دے مطابقے سید شہدہ دے کے فرمین ابعید اللہ میں کوئی سنجان میں موہر نبوبہ دے سوار حسینہ میں کوئی کم اپنے نانے دے حکم دے مطابق کرے نہ حکم تو بغیر نہیں کرے نہ یہ جیڑا میں داڑی تے خداب لائے کے ویدہ پہ آنے یہی میں نانے دے حکم دے مطابق کی تیوئے نہ کیوں جو میں کوئی نانے آنکھ آنے جیڑا دشمن اسلام دے مقابلے میدان جنگ وجنا پو بھی جوان بڑھ کے ونجے ضعیف بڑھ کے نہ ونجے جال سمجھائیے کہ نہیں آئی وقت رومڑ پائے گئے رومڑ پائے گئے تو ابعید اللہ پوچھ دے رنے کیوں ہو فرمین دے نیڑی آج کالی دی ٹھی ہے بہن جل دی سفید ہو ویسی اکبر دی جوانی سفید ہو ویسی اب بافز بازویں سفید ہو ویسی میرے بھائیوں بزرگوں عزیدوں ہونہ حسین فرمین دے نا آو بید اللہ چڑھا اے آدھے نہیں مولا میں نہیں چڑھ دا کیوں آدھے میں اس مقام تے بیٹھا میں سچیندہ بیٹھا اگر میں نا یدید دو میرا دین ویدے اگر میں نا توارے نال میری دنیا ویدی ہے میں فیصلہ کیتے میں درمیان جبانا نہ انتے ویدنا نہ توارے نال ویدنا لیکن میرے دیرم و دینار اے گھوڑے تلوارے اے میں تھواکو چڑھے نا کر بنا ہے چھ خرچ کر چڑھا ہے توجہ چاہنا نتیجہ پیا دینا کر بنا ہے چھ خرچ کر چڑھا ہے یہ لئے عیسیٰ کہنا جو میں نہیں میرے دا کہ میرے دا یہ مال کر بنا ہے چھ خرچ کر چڑھا ہے اکبر دے بابی نے قرآن دے آیت پڑھئے فرمین وما کنتو متخذ المذلین عددہ میں حسین کے گمراہ بندے دے مال حرام کوں اپنے پاک حدفیج نہیں ملا منا چاہدہ گال سمجھ دیں میٹھے گوڑو سمجھ دیں میٹھے اے کیا ہے مال حرام کوں اپنے پاک حدفیج نہیں ملا منا چاہدہ شیو حسین سبق دے چھوڑے مجلس حسین کروا تا مال حلال لال خیرات کرا تا مال حلال لال یتیم پروری کر تا مال حلال لال زواری تے وائن تا مال حلال لال گال سمجھا گئے کہ نہ آگئی کوئی کم بھی کرنا چاہنا ہے مال حلال لال مال حرام دے نال تا رہی کوئی شہ بھی قبول نہیں آخری جملہ تے ختم میرا بیان اے ہی کہکو مظلوم کربلا کوئی ہک لکمہ حرام دا پسند نہیں تے میں حرام کھا کے حرام چاہ کے کربلا بجا کرنا آلے کردے مگدے ودیوں میں زواری تے گیا ودا جی دیاں تے حاک کھا کے تے حجہ ودا کرینا لوگ پیچھو بھج دے ودی انتے میں بہت بڑا حاجی بڑا ودا بھائیا میں تے کنے سیدہ پہا خدا کو گوا کر کیا دا اللہ دا حق رہ گی ہوئی او کریمِ ماف کر چھوڑے سی آج یہ بندہ دیا کر رہ گیا انہی تک کنہ ہی ماف نہ کرے سی آج گال سمجھا ہوں دی پھئی ایک نہیں ہوں دی پھئی لہانا مال حرام تو بچ اپنے بچہ کو مال حرام تو بچا کھوا تا حلال کھوا بس میرے بھائیو بذرگو عزیزو یہ کچھ پہ آدھا اے ہی مال حرام دے اثرات تری جیگہ مال حرام دی یاروہ امام سامرہ دیج بیٹھے کنہ نا وسطہ اے دے میری ریوٹی آئی واجبات اکٹھے کرے نا خمس او جیوے نواب کرے نیا نواب اربا اے سارے خمس اکٹھے کر کے سامرہ پہنچا ویا اے دے میری کٹھے کر کے گیا دروازے تے میں لٹھے تے یاروہ امام دی گود دیوی چک معصوم یا بچہ بیٹھے گارل سمجھ دے پہ ہونا جملہ میں آئیو آخری واقعہ سوڑا کے ختم پیا کرے نا لیکن توجہ ضرور اے دے میں اجازت کی دیئے امام نے میں کوئی اجازت دیتی میں اندر پہنچا یہ لئے اندر پہنچا میں جیوے جیوے تھیریاں چاہیو ادام میں ہوں سامنے رکھیا اے جیڑا بچہ گودی جو بیٹھا آنا ڈیڑ سال دا یاروہ امام نے بچے دا موچم ہے موچم کے فرمین بیٹا تیرے منن والے آنے واجبات لتن قبول کر تیرے منن والے آنے واجبات لتن قبول کر بھائیو بزرگو عزیزو تیرہ تے میں ربار ہوا امام معصوم بابے دی گودی جو بیٹھا منن والا جائے وے لے بابے دے موچوے جملہ سننے اتا موکر کیا دے بابا کیا تُسا چاندے ہو جو میدہ حت مال حرام دے نال ٹچ تھی وے یہ کوئی جملہ سمجھا جائے تھا بابا کیا تُسا چاندے ہو جو مینا ہاتھ مال حرام دے نال ٹچ تھی وے اے بند آدمیں حیران تھی گیا میں تو واجبات ان کے گیا کہ خمس لیتا ہے کہ زکاة لیتی ہے کہ عطیات لیتن تھی اے بچہ آدھے جو مال حرام خون جاروے امام نے اپنے بیٹے دا موچم کے فرمین بندے کو لسا جو حرام کیوے ہیں اللہ اکبر کائنات قرمان کردے وہاں خدا گواہی نا دی عظمت دے ہوتے یہ بابے دی گو دیج معصوم بچہ بیٹھا یہ پہلی تھیلی دو دیکھیا دے بابا اے اس بندے دا خون سے جیڑا مکان دے دا کرایے دے ہوتے مکان دا اتنا کرایا نہیں ہوتا جتنا او گھندا ہاں اونے وچھو پنجمہ حصہ بھیج اس میں امام حرام دکی میں قبول کرا گار سمجھا دی بیرے اے نوجہ بندہ زراد نہ کم کرے دے یہ نے تونر نہ ٹیمہ دہا آپ زیادہ گھندا انتے گھٹ کریں دہا اس نے بچی سو مال لی تے میکی میں قبول کرا ساریاں تھیلیاں گئیاں آخر تے ہک تھیلی بچ گئی اے معصوم امام دے کیا دے بابا ایک واکو جیڑی آخری تھیلی ہے او دیوان والی ایک ضعیف مستور ہے او میں کو دیوے او سارے دا سارا حلال ہے انہیں چاہیے کو روپی ہے یہ حرام نہ کوئی نہیں گال سمجھائیے کہ نہیں لے آئی میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں بس اتنے ہی عرض کرنا ہا وقت دکلت کہ قلوم منتیبات کوشش کرو آپ بھی حلال کھاؤ اپنی اولادانوں بھی حلال کھاؤ ریز کا دے منا اللہ دا کم ہے تیرہ تے منا کم میں حلال کر کے کھاؤ منا خدا گواہ ہے چھے منزلہ بلدیں گے تے ہی رہے ویسیہ مربی نہیں تے ہی رہے ویسنی یہ جتنے قیمت لباس ہی نہیں ہو یہ ہی رہے ویسنی اور سیتا لباس ہونا ہی چھے چیزہ ہی نہیں دنیا نیا ایک کیوی مکان دو جی اولاد تری جا بینک بیلینس چوتھے ہی نہیں دوست پنجوہ ہی نہیں رشتہ دار بھائیوں بزرگوں عزیزوں تے چھے ہی ہیں تے گھار دا سادھوں سمان آدم تو لے کے اس ویلے تک ایک بندہ دکھا جیڑا دنیا نیا اچھے چیزہ دے بچوں کوئی ایک چیز گھن کے گیا ہووے اچھے دیا چھے اٹھائی رہے ویسنی اکل استعمال کر او چیز بڑھا کے بھیج جیڑی قبر دے بچ روک نہ منجے بلکہ قبر تو لائے کے ہشر تک تیرے نال چل دی رہے اوہے تیرا کردار اوہے تیرا عمل سالے اوہے تیریا آچائیاں جی توں تے میں دنیا دوں تے رامر کی تے نئے آئے بلکہ توں تے میں موت واسے خلق ہوئے آئے میرے بھائیو بذرگ و عزیزو لٹیاں نظہرہ دیاں دیاں وستے رہو کہیں نبی دے پتر تے اتنے مسائب نہیں آئے جتنا آخری نبی دیاں دیاں دوں تے مسائب آئے میرے بھائیو بذرگ و عزیزو خدا گوائے نے علمائے موقع کین لکھ دیں نا یدید دا ارادہ ہا جو مرد کربلائش مرائے نے تے جیڑیاں بی بیاں بچ گئی ہیں نا ان دا ارادہ ہی زندان اوڈے او جنہی چھت کوئی لائی اور امام زمانہ زیارت ناہی اچھرو کے فرمینن میرا سلام ہوئے انہاں ڈالیاں تے جنہی چہرے دے رنگ زندان دی گرمی تبدیل کر چھوڑے آئے میرے بھائیو بذرگ و عزیزو جو اس کمینے دا ارادہ ہا جو بچ گئی ہیں او زندان اچھ مر ویسن پچھا گے علماء کو لوں وَتِسْ رِحَا کیوں کی تھیاں یہ اس دا ارادہ ہا تا رہا کیوں کی تھیاں بڑا لکھا جیا جواب لکھا رہے وَا دنی دی مجبوری ہی آئی علی دی دھید خطبہ چے نہ اثر آئی بستہ رہ جملائی ہوا جی علی دی 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 خطبہ چے نہ اثر آ جو اس بے غیرت نو علی دی دی دیا کو رہا کرنا پہ آئے بھائیو بذرگ و عزیزو ترائے جترائے جملائے سوڑے دا پہ آ کتو شروع کی تھی خدا گواہ بہتر دی قربانی دا اتنا اثر نا جتنا علی دی 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 خطبہ دا اثر آ حجرکو ملاللہ بھائیو پہلا پہلے خطبہ دا اثر جنہا شام دے بہر آ کھڑیے نا میں تا پڑھ سوڑے لوگ آ دن ترائے دی ہارے کوئی آ دے نو گھنٹے کوئی آ دے ترائے گھنٹے میں آ دے ایک گھنٹے دی روایہ کی من کھڑا نوالیاں ہین کون کھڑا منوالا کون اوکفونا سلاسطہ آیام ترائے دی اڑے کھڑیا رئیہ آزانہ مل دیا رئیہ جنہا موازن آدانہ شہدو انہا محمد الرسول اللہ علی دی 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 دمو مدین پھر ویندہا نانہا تیڑی آزانہ تا مل دیا پیین آ دی دے برکے نا ہے گھنٹے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے بھائیو بزرگ وزیدو خدا گواہے جائے میں ترائے دی ہارا تو بعد لکھویا پروانہ آئے نا اجرنے سجاد کیوے ضعیف ما جوان دی لاشتے روئے پوچھو دیے سجاد وط کہے روائے ہی آدھے پوپی امہ منزل بڑی اوکھی آگئی ہے بی بی ادھے کربلانہ بھی وط دے سیادہ دے لکھ کربلہ ہوئے بی بی ادھے سجاد رسا کیا لکھوئے آدھے لکھوئے تبل و جاؤ بازار سے جاؤ تُڑ دیا وے زہرہ دی دی علی دی دی سجاد تُڑنا میں گھوراندہ تُوئے اسے لیہارے کار تا میں زندگی مانگا یہاں ہی تھا ہی تھا میں نسڈ ہے میں نمازی دی بھیڑا باغی دی بھیڑ نہیں ازادارو اللہ گواہ جنا پہلا قدم علی دی دی بازار چو رکھے نا یہ پہلا اثر یہاں یزیدیت دیوچے تھی ہے پہلا اثر علی دی 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 دٹھے پج لکھ بدماش اُتھائی سوچے کربلا تا میرے نالن اٹھارا اُتھا مارن والائی اسی ہزار تجیتا میں اکلی آئیا اُتھا پانچ لاکھ یہ لئے پانچ لاکھ دو جٹھے تھے نا حق علمار کیا دی آئیو حناس او لوگو اس کو تُو چھپو جاؤ وَسْمَوْ کَلْامِ مَاِ قَیْدِرْ دی گلتہ سُڑو مَاِ قَیْدِرْ دی گلتہ سُڑو علماء مقتل لکھ دیں انج سناٹا چھا گئے جیوے لوگاں دے بوتی جسا نہ ہوئے یہ لئے سارے چھپ کر گئے اس میں لئے رسول دھیا دیا انتو من الیہود اوی المجوس اوی النسارہ یہ جتنے تماشای آئے بیٹھے ہو یہودی ہو نسرانی ہو مجوسی ہو اِعَدْ الْكَیْدِنْ عَلَّا مَان کر یہودی نسد نشہدو اللہ الٰہ الا اللہ ونشہدو ان محمد الرسول اللہ اَسْا گَوَئِ دَنِيَ اللَّهَ وَعْدَهُ لَا شَرِيْكَ اَسْا گَوَئِ دَنِيَ محمد اللہ در رسول جلی نعاکے نا جو محمد اللہ در رسول ان علی دی دیا دیئے جائے محمد اللہ در رسول مندے ہو حیانی ویان دا ان دھی دا تماشا دیکھڑا ہے جزاکم اللہ عجرکم اللہ اُس میں لے حکمہ دے کند نالمولا کیا دیل یدیت آدھے میں باغی مرائے اتنا جسے دی کھڑیے میں رسول دی دیا میں علی دی دیا اور میرے گھار قرآن ناظر تھے آہا عجرکم اللہ اِسْا مَرْدَ دیچ مخالفت شروع تھی گئی اللہ گواہ ہے اور بازار نہیں پیا پڑھ دا جو کیوے گزری یہ ہکو دا ہکو جملہ جائے میں لے بازار شروع تھی ہے نا اُس میں لے پتر دو ڈے کیا جی سجاد کیا مرد ایوے رو دے جی وے تو ودا رونا ہے عجرکم اللہ کیا مرد ایوے رو دے جی وے تو ودا رونا ہے اُوہے لے سید سجادہ دے کیا ماہ ایوے ٹڑ دی ہے جی وے تو ودا ہی ٹڑ دی جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے بھائیو مدرگو عبیدو اللہ گواہ ہے آگئین زندان آگئین زندان لوجی نفرد ایک شکاری ہے ہر انہا شکار کر کے بازاری تو گزردہ پے جی لے ہوں دربار دے زروازے تو گزرے نا یادے میرے ہاتھی سے ہر انہا بچہ مینا روک ہی دے ہیں بھا میں حیوان ہے سڑپ دے اُنہائی دے دے جن پیوتے پودر بیٹھے میں تا سنی آئی جو باغی مارا گیا ہے یادے جی لے میں حیوان دی حالت لٹھی ہے میں چھوڑ دیتا ہے جنگل دا حیوان ہے جنگل دو نہیں گیا دے قدمہ تے جھڑ دے کہیں میں باکر دے قدمہ تے جھڑ دے ہائے اس میں لے شامی آدے میں گیاں میں آکھے اللہ دے ناتے نسا نبیے یا امامے آدے میں فرزان دے رسولہ یہ شامی نے تلوار نیاں میں چکڑھی یہ سوڑی جی جم کیتی ہے اندہ سار کلم ہویا سار کلم کر کے نیزے تے چاڑا عزادار ہو جنہ اندہی بیوی نو پتہ لگ گئے جو مینا شوار مارا گئے ہی میں آئیے جی میں جھگ دو پانی آدھائیں آکے پوچھ دیئے کائمر آیا ہے آدے نو قیدی دی وجہ کو نو مارا گئے اے آورات آئیے امام دے نیڑے جھڑے کیا دیئے قیدی تہیدی وجہ کو نو میرے بچے یتیم ہوئے امام سر تلے کر کے آدھائے جھڑک نہ دے واج سر گھننا میں چپ کر گیا دیکھا تو کتنا ہی دوتے گریہ کریں جھڑک نہ دے واج سر گھننا جھڑے آورات سر گھننا یہ کڑی آلے ہاتھ ودا کیا دے میں اللہ کو شوہر ولا دے جزاکم اللہ میں اللہ کو شوہر ولا دے میں سجادہ ازادارہ جدہ شام دا ویلہ تھی ہے ہی دی عورت نے ساری عورتہ ہکٹھیاں کیتی ہے آدھیا نو آؤ قید خانے دے بچو باغی دیاں بیڑا نہیں او تر رسول دیاں دیاں آیاں میں بھی ہے نو جزاکم اللہ ازادارہ جدہ شام دیاں عورتہ وفد بڑھا کے آئے ہیں پہلا سوال کر کے آدھیاں قیدر کی تھو دی وصلی ہے علی دی دیا دیاں روزہ رسول دا پچھاما میں نے گھاراں دہا ازادارہ جدہ عورتہ واللہ آئے ہیں انہوں مرد آئے ہیں شام دے گھلے عورتہ نے روٹی بھکا مڈی شروع کیتی ہے مرد پچھ دن خیر ہے اگے تو آرام رل دے دیاں ہیں آج بھکیں دیاں کیوں وہ ہر عورت آ دیا ہے اللہ تو ارگو برباد کرے او بغیر تو ساکو تا آدھے رہے او کربلا باغی نال جنگیں اے کال سونا یا انہ سیندی بیٹھئے میں تا نمازی دی بیڑا میں جا تا نماز پڑھ دی جاں مریدہ رہے جزاکم اللہ اللہ تری عبادت قبول فرمائے اے تو عورتہ دے وچی جزید دی مخالفت شروع ہو گئی تری جید آخری مخالفت اس گلے ہوئی ہے جیدہ ہندہ آکھے کنیز نو کرسی چاہاں میں کہہ دیا نو ملنویں دیا ازادہ رہو انہوں ہندہ ٹھوریے انہوں علی دی دی دا مطح اللہ گوا ہے زمین تے لگ گئے حکر مار کے آدھے اللہ تُو جو بے پروائے اوہ کرسی تے بیٹھئے علی دیاں دیاں مٹھی تے بیٹھیاں ہیں اوہ ہندہ حکر مار کے آدھے کہہ دی نو سار جاں میرے نال علا ازادہ رہو انہوں ہندہ حکر مار کے آدھے کہہ دی نو تیرا شہر کیڑا ہے بی بی آدھے منال مدینہ میں مدینہ دی وصلیاں تیرا مدینہ دنائے ہندہ تُو کرسی چھوٹ گئی ہے علی دی دی آدھے کرسی کیوں چھوڑیئے آدھے کہہ دی نو شہر دی نال میرا گہرہ تعلقہ بی بی آدھے دنسا کہڑا تا لوگ آئیا آدھے محلے بنو آشمائی میں جھاڑوں دین دی رہیاں علی دیاں دیاں میں نو قرآن پڑھے لیاں رہیاں ہیں کہہ دنے دنسا تارے فینہ علی ابنہ ابھی تالیب مدینہ دیئے علی نو جان دیئے یا کوئی نہ بی بی آدھے جی میں میں جان دیاں ہی میں کوئی نہیں جان دا آدھے اتارے فینہ حسین ابنہ علی کہہ دن حسین نو جان دیئے یا کوئی نہ ازادہ رہاں جنا مرضاں دینا مکہ نہ ہندہ ہولے ہولے اگے ٹوریئے علی دی دی دیکھنا لپڑا مو چلائے آدھے باہ میں جو ساریاں عورتاں بیٹھیاں ہیں اُڑنا ہولے چاہویں آدھے اتارے فینہ زینب و بنت علی کیا علی دی دین جان دیئے یا کوئی نہ اُس وے لے بی بیا دیئے میرے والا ہٹا آنا زینب و بنت علی ہوا زینب میں بھیرا مارے گئے ہوا زینب و بنت علی بسم اللہ اللہ علیہ وسلمہ برکے